شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا کرنے پہ آ جائیں تو بڑیہ نہیں کرنے دیتا اگر بڑیہ بھی کر لیں پھر اس کی تیسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچا کے نہ لے جائے بچا کے نہ لے جائے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ امن الحسنہ تھی من جعہ بالحسنہ تھی فلہو عشر و مثالیہ اللہ نے یہ نہیں کہا جو نیکی کرے گا دز دوں گا نا نا فرمایت جو نیکی لے کر آئے گا من جعہ بالحسنہ جو نیکی لے کر آئے گا اس لیے کہ کر لینا بھی بڑی بات ہے لیکن میرے عزیزوں نیکی بچا کے لے کر آنا اس سے بڑی بات تو پہلے تو شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا اگر حمد کر کے کر بھی لے تو بڑیہ نہیں کرنے دیتا اگر کوئی حمد کر کے بڑیہ بھی کر دے تو پھر اس کی کوشش لگتی ہے کہ کسی طرح یہ نیکی ضائع ہو جائے ضائع ہو جائے غیبت کر لیں بیت اللہ میں بیٹھا ہے غیبت کر رہا بیت اللہ میں بیٹھا ہے غیبت کر رہا یعنی بیت اللہ میں بیٹھا ہے اس نے دسترخان سا جایا ہے مردار رکھے ہوئے ہیں اور کھا رہا ہے بیت اللہ میں مردار کھاتے ہیں کوئی آدمی مردے کو اٹھا کر بیت اللہ لے جائے اور وہاں اس کو نوچ نہیں لگ جائے تو ہم اس کے بارے میں کیا تصور کریں درندہ ہے کیا ہے یہ تو کتنا بدنصیب ہوتا ہے وہ حاجی کہ بیت اللہ میں بیٹھ کر جو غیبتیں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ عادت بنی ہوئی ہوتی ہے عادت بنی ہوئی ہوتی ہے کر رہا ہوتا ہے ہاں عربوں کی غیبت کر رہا ہوتا ہے ٹور اپلیٹر کی غیبت کر رہا ہوتا ہے کمرے والوں کی غیبت کر رہا ہے ساتھ رہنے والوں کی غیبت کر رہا ہے ٹیکسی والی اور بس اوقات یہ آدمی پانچ پانچ لاکھ روپے دیکھے جاتا ہے چھے چھے لاکھ آٹھٹ لاکھ روپے کے لیے اور ٹیکسی جی والوں سے علجتا ہے کتنے بر ایک ریال پر لڑ رہا ہوتا ہے ایک ریال پر لڑ رہا ہوتا ہے اور یہ آدمی اتنا سخی ہوتا ہے اپنی گھر میں کہ دسیوں آدمی کو کھانے کھلاتا ہے اور وہاں چائے پر لڑ رہا ہوتا ہے چاہے ٹیمٹی نہیں ملی چاہے ٹھنڈی مل گئی کھانا ہی مزے کا نہیں ہے خود اتنا سخی اپنے گھر میں کئی کئی لوگوں کھلانے والا اور وہاں ایک چائے پر لڑ رہا ہوتا ہے کھانے کی پلیٹ پر لڑ رہا ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ شیطان اس کی میکیوں برباد کرتے ساری میکیوں ضائع کر رہے ہیں اس نے کی اور ضائع کر رہے ہیں کی اور ضائع کر رہے ہیں میرے عزیزوں اس سے بڑا ہوشیار رہنا بڑا دشمن ہے یہ یہ ہمارا بڑا دشمن ہے یہ ہمارے نیکیوں کا سرمایہوں کا بڑا دشمن ہے نہیں رہنے دیتا تو اس کا حل کیا ہے زیادہ وقت علاوات میں گزرے تواف میں گزرے آپ کے پاس وقتی نہ ہو گف شپ کرنے کا آپ کے پاس وقتی نہ ہو گف شپ کرنے کا جہاں گف شپ شروع ہوئی ماں غیبت شروع ہوئی کوئی نہ کوئی موضوع تو بنے گا نا جہاں گف شپ شروع ہوئی غیبت شروع ہوئی آپ کے پاس وقتی نہ ہو بھائی زندہ ہی کے دن تھوڑے ہیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے سیزن لگا ہوا ہے کمائی کی جگہ ہیں قصر سے قرآن کی تلاوت قصر سے تواف کا احتمام اور کچھ بھی نہیں بدلہ کو دیکھتے رہے تصور کرتے رہے اللہ کا نور میرے دل میں آرہا میرے دل میں آرہا پھر یہ سفر سفر ہو